پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میں صد اللہ خان ہوں شازیہ زیشان کے پروگرام آپ کے لئے پیش کرتے ہیں لیکن ذاتی وجوہات کے بنا پر یہ پروگرام وہ نہیں کر پا رہی ہیں اور ان کے جگہ پر آج اس پروگرام کی محضبانی میں کروں گا گزرشتہ روز پی ڈی ایم کا ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں اعلان ہوا کہ اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اس سیاسی دھمکی کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا بلکہ فواد چودی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شباز شریف صاحب کو تو واپس جیل جانے کی تیاری کرنی چاہیے اور وہ کلا سے مشورہ کرنا چاہیے ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بڑے سنگین ہیں آنے والے دنوں میں اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اس کی ٹائمنگ اتنی غلط ہے کہ پی ڈی ایم پچھتائے گی اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے لیکن بہرحال پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے اور چند دن میں شاید اس کی تاریخ بھی اناؤنس ہو جائے اب حکومت اس کو کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی اور خاص طور پر موجودہ حالات میں سیز اس کیوں نہیں لے رہی کیونکہ پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ ملایا جائے تو یہاں اپوزیشن کی جماعتیں بلکل الگ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور حکومت الگ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو کیا اس موقع پر یہ ضروری نہیں ہے ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ زرطاج گل صاحبہ موجود ہیں وزیر مملکت برائمہ حولیات تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ زرطاج گل صاحبہ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ حکومت نے اس دھمکی کو لانگ مارچ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے اوپر بہت سارے انٹرنیشنل پریشرز ہیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں ایک اور چیلنج کے اگر آپ کو سامنا کرنا پڑے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اٹھ کر سامباد آ جائیں تو کیا حکومت اس کو موجودہ حالات میں ہینڈل کر لے گی یہ تو آپ میں زبان ہیں اور آپ کو اس بات کے دراکے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تناظر میں اور جس وقت ہمارے ہمسائیہ ملک افغانستان میں جو کچھ ہو رہا اور ایویکیویشن ہو رہی ہے جو کہ ایک بیس سال کی جنگ تھی اس کے بعد جب وہ جا رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ٹرمائل ہونا اور کیا وہاں پہ حالات ہونے اور اس کا افیکٹ جو پاکستان پہ ہو رہا ہے یہ آپ کو سمجھیں آپ یہ question کر رہے ہیں لیکن unfortunately جو اتنی نالائک نکمی اور جو بن الاقوامی امور پہ نہ ان کو کوئی ادراک ہے نہ ان کو کوئی سوج بوجھ ہے پی جی ایم جو چند جماعتوں کا جو مفات پرستوں کا ٹول ہے کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے یہی تو question ہے کہ اگر پہلا ان کا جو season 1 تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی استفعہ دو یہ ان کا ایجنڈا تھا اور قادر جی ہم استفعہ ان کے موپے ماریں گے اور جی ہم ان کو گھر بیچ کے چھوڑیں گے eventually تو یہ خود ٹوٹ پٹ کا شکار ہو اگر اپنے گھر چلے گئے نہ کام ہو گئے نہ ان کو سینٹ میں کوئی پذیرائی ملے ان کو سیٹی نہیں ملے ہم سب سے بڑی جماعت ابر کے آئے پھر اسی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نے 176 کے بجائے 178 زیادہ ورڈ پرائیمس عمران خان نے لے لی ہے کشمیر اور گل بلکستان کا الیکشن جو ہے وہ ہم نے جیت لیا جو بائی الیکشن ہوئے وہ ہم نے جیت لیا تو اس کے بعد اب اس کے ناظر میں کہ سیکنڈ جو ان کا ایک اب ایجنڈا میں کہوں گے جو پی ڈی ایم نے کل جو جلسہ کیا اور آج جو اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری نے سکر میں کیا اب بیسیکلی مقصد تو یہی ہے کہ آپ کا اصل میں ایجنڈا ہے کیا صدقی سمجھے نہ آپ کو پاکستان کی حصیح سے یا سٹریٹیجک پوزیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ پاکستان کے مہمان سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی سیاسی جو اس وقت انٹرنیشنل سیناریو بنا ہوا ہے اس کا ان کو ادراک نہیں ہے ہو سکتا ہے ادراک ہو اسی وجہ سے وہ اس موقع پر یہ کر رہے ہوں کہ حکومت ایک جگہ میں فضی ہوئی ہے اور یہی حکومت پر پریشن ڈالنے کا صحیح وقت ہے دیکھیں اگر پہلے جو آرگیومنٹ بائے کر لیتے ہیں جو میں بیسیکلی کہہ رہی ہوں کہ ان کو ادراک نہیں ہے ان میں اس پائے کا لیڈر ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تتر بطر اور تقسیم در تقسیم اور مفات پرست لوگوں کا ٹولہ ہے جن کے کوئی وقت نہیں ہے جن کے کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے میں یہ سمجھتی کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے جب پہلے اس نے مودی کی حکومت نے جب کشمیر کی خصوصی حصیت جو وہ کیا تھا کہ جس طرح سے وہ کشمیریوں کے یا مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے تب بھی یہ پی ڈی ایم کا سارا ٹولہ پاکستان کے خلاف اسلامباد میں آکے جو ہے دھرنا دینے آگئے تب بھی جھولے جھول کے چلے گئے تھا اور بارش کے اندر جو ہے وہ سارے مدرسہ کے بچوں کو چھوڑ کے یہ مولانا فضل الرحمان یہاں سے بھاگ گئے تھے روتے ہوئے یہاں سے گئے تھے ناکام ہوئے تھے اب سیکنڈ ٹائم یہ کہ اب دوبارہ سے جو ایویکیویشن اس وقت اسلامباد جس طرح سے فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونیٹی میں ہم ایک مہور بنے ہوئے ہیں اور ہماری ایک سوورنیٹی اور ہم نے اپسلوٹلی ناٹ کا ہوا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پیس میں اتحادی ہیں اور وہ ہم اپنی رسپونسیبیلیٹی اس وقت ایسے ساورن سٹیٹ اگر افغان ایویکیویشن مار افغان اگر سب سے ادا کوئی دنیا میں اس وقت سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے ایسے پیس سکور تو وہ تو پاکستان ہی کر رہا ہے ایسے میں یہ ضرور نہیں ہے اب پھر سیکنڈ آرگیومنٹ یہی یہی میں یہ سوال کر رہا تھا کہ ایسے میں یہ ضرور نہیں ہے تو میں حاصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر سیکنڈ آرگیومنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جانبوچ کے کر رہے ہوں گے تو ہاں پھر عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی کہہ نہیں جب پاکستان کا کوئی ایسا موقع آتا ہے جب پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں سر اٹھا کے چلنا ہوتا ہے اور اپنی حصیت بتانی ہوتی ہے کہ اپسلوٹلی ناٹ ہم ڈو مور نہیں کریں گے ہم اپنے اڈے آپ کو نہیں دیں گے پاکستان پیس میں آپ کے علاہ کرے گا وہاں پہ ان کو فساد دیا رہا جاتا ہے ماں پی ڈی ایم کا ٹول اپنے مفات کی خاطریں کٹا ہو جاتا ہے تو کم بھی تو پھر ان کو جان جائے گی باقی جاتے کہ حکومت کی بات ہے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دوزار چودہ میں جب چائنہ یہاں پر چائنہ کے صدر آ رہے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن کی جماعت نے یہ کب دیکھا تھا کہ اس سے ملک کا نقصان ہو جائے گا دھرنا دینے سے اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہاں دیکھتی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو بٹھائے اور بلا کر بتائے کہ بھئی یہ وقت بہت نازل گیا پاکستان پر آپ سیاست کو دو مہینے کے لیے ذرا ڈیلے کر دیں دیکھیں اصد میں آپ کو سیمپل سی بات کر رہی ہوں اپوزیشن کیوں نہیں سمجھتی ہے جو لوگ یہاں پر ووٹ لے کر پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں سب سے پہلے تو سوال یہ کہ ان کو الیکٹرل پروسس کے اوپر ہی ان کو چونکہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ دھانگلی والی تو یہ تو چاہتی نہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو اب جو دوہزار اٹھارہ کی جس الیکٹرل پروسس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب یا مولانا فضل رحمان کا بیٹا اسد صاحب یا اسی طریقے سے بلاول بٹو زرداری صاحب یا جو بھی ایکس وائزی اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ اگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو وہ فری این فیر الیکشن تھا جہاں پہ میں بنی ہوں جہاں پہ پرائم میسٹر عمران خان بنائی یا جہاں پہ اور ہماری لیڈران یا جو ہماری حکومت بنی ہے وہ فری این فیر نہیں تھا یعنی کہ اداروں کے اوپر قدھن لگانا تو کوئی اپوزیشن سے سیکھے اب جہاں تک ہماری باتیں جب ہم نے دھرنا دیا تھا آرڈر پہ ہوا تو واقعی ان سب جگہوں میں ثابت ہوا ابھی جو اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے جب پہلے انہوں نے پاکستان کی حکومت کو بلک میل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نیاب کی سارے شکے ختم کر دے ٹوٹلس کر دے پاکستان میں جس کا جو دل کرے کرپٹ کرے کرپشن کا لائسنس دے دیا جائے اپوزیشن کو وہ ہم لوگوں نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا اب کشمیر کے اوپر انہوں نے جو سیاست کی جو سٹیکمنٹ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دی جاتے تھی اس کو اوپر شادیانیں انڈیا کے اندر بجائے جاتے تھی یہی نواز شریف کر رہا ہے نواز شریف نے کل بھی یہ کیا وہ حمدللہ موہم صد و ملہ کا پسند کرتا ہے جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے لیکن وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں اپوزیشن کے بارے میں وہ کئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے ایسے میں آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو بٹھا کر چلیں آپ نہ کریں سکیورٹی دارے دو چار گھنٹے کی ان کو بریفنگ دے کے حالات سمجھائیں کہ حالات کس قدر سنگین ہیں آپ کی حکومت اس بات کا احتمام کر سکتی ہے پارلیمنٹ کا جوئنٹ سیشن بلا سکتی ہے آپ کیوں نہیں ان کو بلا کر بتا رہے کہ یہ پاکستان کے اوپر کیا چیلنج ہے اور پاکستان کی اس وقت پاکستان دنیا کے لیے ریلیونٹ ہوا ہوا ہے یہ آپ کو آن بورڈ لانے کی شاید ذمہ داری تو حکومت پر ہوتی ہے لیکن اصد اگر آپ کو ہسٹری یاد ہو تو ہم نے تو ایسے کی ہے ہم نے ان جو ہم نے آن کیمرہ یا جو کلوز سیشن کے اندر بریفنگ تو ہم نے اپوزیشن کو دیئے اور ہم لوگوں نے ہر معاملے کے اوپر اپوزیشن کو جس کے اندر شامیمود قریشی صاحبی جس میں اصد کیسر صاحبی پر بیز خٹک صاحبی سب بیٹھتے ہیں ہم نے تمام اپوزیشن لیڈران کو بلایا ہے اور ہم نے ان کو بتایا ہے اور تمام میں حکموں نے جو ہمارے سیکیورٹی کے ایجنسز ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ پاکستان کی کیا حالات ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سٹانڈنگ کمیٹی فر کشمیر افیرز اور اسی طریقے سے جو ہماری انٹینر کی مینسٹر کی جو سٹانڈنگ کمیٹی ہے اب سٹانڈنگ کمیٹی میں تو تمام اپوزیشن کے ممبران ہوتے ہیں ایکوال اس کی ممبرشیپ ہوتے ہیں وہ آج بھی سارے وہاں پہ کہیں اور جنرل باجوہ صاحب نے اور تمام اداروں ان کو بریفنگ دیا آپ کہنے کہ وہ پہلے سے بریفنگ ہیں ان کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے بریف بھی ہیں حالات کا اندازہ بھی ہے لیکن ان کا چونکہ ان کا اپنا مفاد اس قدر بڑا ہے کرپشن کا اور کیسز کا کہ وہ شاید پاکستان کی مفاد سے ان کو بڑا لگتا ہے اور انفرچنیٹری جب آپ کو شاید پلوامہ کے ٹائم پہ یاد ہوگا جب ان کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی تھے تو ایکس ان کے جو سپیکر تھے یاد صادق صاحب انہوں نے جس طریقے سے اندر جو باتیں کی تھی اور آکے بات کی تھی وہ اس قابل ویسے ہیں نہیں کچھ لوگ کہ آپ ان کو اس طرح کے قومی اداروں میں شامل کریں لیکن بارال پاکستان کی حکومت ہے تو اپنے سے مدارے پورے کی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں شباہ شریف صاحب کی آپ نے نام بجوایا ہے اپوزیشن لیڈر کو کنسلٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے میمبرز کی تو ایک آئینی حیث تو آپ ان کی تسلیم کر رہے ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تب ہی تو آپ ان کو نام بجوا رہے ہیں میرا ایک سوال اور ہے آپ سے اور وہ یہ ہے کہ فواد چودی صاحب نے کہا ہے کہ شباہ شریف صاحب شباہ شریف صاحب جو ہیں جس طریقے سے اس وقت ان کے مقدمات کا حالات ہیں میرا ان کا مشورہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور اپنے وکیلوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کریں لگتا نہیں کہ وہ زیادہ دیر جلسوں سے خطاب کر سکیں گے بہت ہی مضبوط کیسز ہیں ان کے خلاف جن کے فیصلے آنے والے ہیں آج جن کے فیصلے آنے والے ہیں اب زرطان صاحبہ آپ اگر فرض کیجئے کہ ایف آئی اے منی لونڈنگ کیس میں کچھ دن میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپوزیشن یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگی کہ فواہ شریف صاحب آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ شباہ شریف صاحب دوبارہ پکڑے جانے والے ہیں یہ آپ کا کیا گھڑ جوڑ ہے ان اداروں کے ساتھ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں میرے دو آنسرز ہیں میرا پہلا آنسر ہے جو آپ نے پہلا پوائنٹ کا کہ ہم آپوزیشن کو اس کے اوپر ہم ایونچلی تو یہ کریں گے ہم فری اینڈ فیر اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں جو کہ متنازہ نہ ہو اس کے بارے میں مجھے ابھی تک اس کے کوئی انفرمیشن نہیں کہ پرائمیسر صاحب نے خط لکھا ہے البتہ مجھے اس بات کا ضرور پتا ہے کالیکشن کمیشن کے دو میمبران کی سیٹ خالی ہے جو کہ ایک رول ہے کہ وہ پوزیشن ہے اور گرمنٹ نے ملکس کے نام دینے اور ابھی آپ نے چیئرمنٹ باقی الیکٹرون ری فارمز کا بل جی جی الیکٹرون ری فارمز کا بل اس وقت سٹائننگ کمیٹی میں اور اس وقت پارلیمنٹ کے در موجود ہے اس کے اوپر کافی بیعث ہو رہی اور بیعث ہونی بھی چاہیے ہم ایونچلی الیکٹرون ری فارمز لے کر آئیں گے تاکہ کوئی اس کو پر سوال نہ اٹھا سکے اور یہ پہلی حکومت ہے جو فری این فیر الیکشن چاہتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اس سے بھاگ اپوزیشن رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو دھاندی والا الیکشن سوٹ کرتا ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا میرے ذہن سے سوا چودری صاحب کا دیکھیں میری بات سنیں جی 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 اصل میری بات سنیں اب اپوزیشن کے اوپر کیسے سے جو شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر جو پہلا کیسے وہ یہ ہے کہ آپ نے پچیس عرب کی جو منی لانڈرنگ پاکستان سے کی ہے چودہ جو آپ کے چپراسوں کے اکاؤنٹ میں جو پیسے گئے ہیں وہ کس قانون کے تحت گئے ہیں اور ان کا آپ سے کیا رشتہ ہے اور آپ نے جو اس کا جواب دیا آپ سے جب سوال پوچھے گئے تو جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا آپ میری بیٹوں سے پوچھے جب حمزہ شہباز سے پوچھا گیا کہ پچیس عرب آپ کے پاس جو ہے وہ چودہ چپراسوں کے اکاؤنٹ کے ذریعے کیسے منتقل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت سیاست کے اندر بیزی تھا لہٰذا مجھے پتہ نہیں چلا کس نے میرے اکاؤنٹ میں عرب روپے جمع کرا دی ہے یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں سوالیاں نشان ہیں عوام کو پوچھنا چاہیے حرم تو پوچھ بھی رہے کوڈ بھی پوچھ رہی ہیں سیکنڈ ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے پاس منی ٹریل کوئی موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جو چار جو ان کی بگمات ہیں اور جو ان کے پاس موڈل ٹانو اور پتہ نہیں کہاں کانکی پروپرٹی ہے اور لاہور کے چار موزاجات میں بھی ان کے پاس زمین نکل آئے تو آگے سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس دس بھینسے میں اور ان کے بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ بیچ کے گزارا کرتا ہوں یا پھر وہ کہتے ہیں میری کمر میں درد یا وہ پھر کہتے ہیں میں ستر سال کا موڑا ہوں میں پیش نہیں ہو سکتا زمینی سوال آپ سے یہ ہے یہ بات ہے بالکل صحیح ہے یہ بہت دور ریپورٹ ہو گئی لیکن میرا سوال یہ ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جو نیاب میں منی لانڈنگ کا کیس چل رہا ہے شہباشیف صاحب جن کے ان کی فیملی کے گیارہ لوگ نامزد ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیس کی لاس سیرنگ کب ہوئی تھی مارچ میں ججز ٹانسفر ہوئی تھی ابھی تک ججز نہیں آئے کیا لاو منسٹری کو بلا کر آپ نے پوچھا ہے کہ آپ ججز کو تائینات کیوں نہیں کر رہے نیاب کے لاہور میں ججز ہی نہیں ہے چار پانچ مہینے سے پینڈنگ ہے سماعت ہی نہیں ہو رہی نیاب کے کیسز کی اچھا میں ذرا پہلے آرگیومنٹ مکمل کرنا چاہتی ہوں اب تیسرے سوال یہ جو موجودہ ان کو پر جو نیاب ملتان نے جو ان کو سوال بیجا ہے لال سہارہ ناشنل پارک میں چودہ ہزار چار سو کنال زمین ہے یہ کوئی ایک سوناتیس لوگوں کے حمزہ شہباز کے بلیغو رحمان صاحب کے اور شہباز شریف کے نام پہ جو انہوں نے زمین جو وہاں پہ ناشنل لال سہارہ پارک میں آگئی چودہ ہزار چار سو کنال کا یہ کیس ہے یہ انہوں نے ہتھیائی فکٹیشیس باقی ممبر ہے ایونچلی انہوں کے ہی نام پہ جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ان سے سوال ہے تو یہ جو اگر فواد چودری صاحب کے یا شیخ رشید صاحب کے ہیں یا میک ہوں یا گرمنٹ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو ان کے کیسے تھے چاہے وہ پاناما کا کیس تھا چاہے وہ اکاما کے چپڑاسی ہونے کا کیس تھا چاہے وہ پچیس ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا چاہے وہ الازیزیا ریفرنس ہے چاہے وہ میفیر کے فلیٹس ہیں جو بھی ان سے سوال ہے ان کو جواب تو دینا پڑے گا اور جواب یہ بھی ان کو دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو آپ سے سوال کیا گیا ہے کیس کے اندر اور جو دو ہزار اٹھارہ میں آپ یہاں سے خادم اعلیٰ بند کے جب واپس گئے جب آپ کا عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو آپ کے پاس عربوں کی جہداد کہاں سے ہے اور آپ کے پاس وہ منی ٹریل موجود نہیں ہے تو ہمیں الہاک نہیں ہوتا ہمیں ادراک نہیں ہوتا چوری دو سو دفعہ کریں گے دو سو دفعہ جیل ہوگی ہزار دفعہ چوری کریں گے تو ہزار دفعہ ان کو جو ہے نیپ کے کورٹس کا جواب دینا پڑے گا باقی جو جو ایک پروسس ہے کہ ججز کمیں یا کورٹس کے اندر وہ کلاک کمیں یہ ایک پروسس ہے پاکستان کے اندر اس کو مزید مضبوط ہونا چاہیے پروسکیشن مضبوط ہونا چاہیے کورٹس کے ججز تائنات ہونا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں پی ڈی ایم کا گزرشتہ روز کا جلسہ اس پر گفتک کریں گے پاکستان بیپس پارٹی کے رہنماؤں سے ہمارے ساتھ پاکستان بیپس پارٹی سے کمرز زمان کائرہ ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدین کہتے ہیں گزرشتہ روز کا جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا اور وہ کراچی میں ہوا جہاں پر بیپس پارٹی کی حکومت ہے پہلی بار ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کراچی کی حالت ازار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اس ساری صورتحال پر ہم گفتکو کریں گے پاکستان بیپس پارٹی کے سینئر رہنماؤں کمرز بان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کائرہ صاحب بہت شکریہ کائرہ صاحب یہ بہت کم ہوا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نے آنسوں سے روتے دیکھا ہوگا یہ کراچی کی حالت ازار پر وہ آپ دیدہ ہی ہو گئے آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا برا حال ہو گیا کراچی کا اور آپ کی پارٹی کی پرفارمنس پر شہباز شریف صاحب نے آنسو بہا دیا کراچی تشریف لے گئے تھے وہ ہمارے خلاف ایک جلسہ کرنے گئے تھے ہم مخالف سیاسی جماعت ہیں وہ نے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ان کا شکریہ لیکن انہوں نے بہرحال ہم پر تنکیم کرنے کا کوئی رستہ اقیام کرنا تھا اور یہ بڑا محصر ذریعہ ہوتا ہے اچھا جذبات کی قدر کرنی چاہیے کہ ان کو کراچی کے حالات پر دکھ ہوا کراچی کے حالات یقیناً بہت زیادہ توجہوں کے طلب دار ہیں اچھا ہوتا کہ شہباز شریف صاحب کو کبھی اس دور میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب وہ پورے پنجاب کے لیے فنڈ لے رہے تھے اپنے بھائی کی گورنمنٹ میں اور اس وقت وہ سندھ کو بھی کوئی فنڈ لے رہے تھے کراچی کو بھی یاد رکھئے کراچی کو مسائل کا سامنا ہے اور اس میں اتنے ریسورسز کی ضرورت ہے ایک حکومت اگر اپنے ڈیویزیبل پورٹ سے آئے ہوئے حصے میں وہ کراچی کو اس کا پرپوشنٹ شیئر دے گی وہ بہت تھوڑا آتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جو ڈیویلوپنٹ پلان ہوتا ہے اس پہ جو گورنمنٹ کو پیسے ملتے ہیں اس کا میجر حصہ تو سیلویز میں چلا جاتا ہے اور جو ڈیویلوپنٹ کا پلان آتا ہے اس پہ ہی کراچی کا حصہ آئے گا آپ تنہائیں تو نہیں کٹ سکتے آپ انسین تو نہیں کٹ سکتے آپ جاری ایکسپینڈیجر تو نہیں کٹ سکتے لہٰذا کراچی کو زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اب موجودہ حکومت بھی بڑی شاکی ہے اور ان کا بھی حق ہے میں خود شاکی ہوں میں سمجھتا ہوں کراچی کو بہت زیادہ وسائل بہت زیادہ وسائل کا سامنہ ہے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی روز اطراز کرتی ہے وہ ایک تفاہ وزیراعظم صاحب نے بھی کوئی چھے سو آرم رنگ پیپنج دیا تھا دونوں پیکجز کو بھی کراچی کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب وزیراعظم صاحب کا نظر کرم ادھر ہوگی موجودہ حکومت کو چلے پورا بھلا کہنا ہے ایک سیاست بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے شباہ شریف صاحب زمانت کے بار باہر آئے تھے انہوں نے اس قائش کا اعظار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اور پی ڈی ایم کو واپس آنا چاہیے انہوں نے اس کوشش بھی کی آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی حکومت پر تنقید کرنا اس مایوسی کی اکاسی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا یا وہ واپس نہیں اگرچہ وہ بازابتہ اس طرح سے دعوت نہیں تھی لیکن کیا شباہ شریف صاحب مایوس ہو کر پیپلز پارٹی پر تنقید کریں کہ چونکہ اب ہمارے آلائنس تو ہے نہیں نہ بنیں گے تو پھر ان پر تنقید جائز ہے شباہ شریف صاحب کراچی گئے ہیں وہاں حکومت مخالف جلسہ ہے وہاں سندھ گورنمنٹ میں بھی کوئی اعتراض کرنے ہیں تو ہم مخالف جلسی جب آتے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا میں ارس کرنا تھا کہ کاش بیان صاحب کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو آ جاتے جب وہ پنجاب کے لیے تو کام بہت کر رہے تھے لیکن وہ اس وقت ان کے بھائی صاحب کی گورنمنٹ تھی فیڈرل میں ان کو اس وقت سندھ کے کچھ مسائل یاد آ جاتے ہیں وہاں ذرا بہتری ہو جاتی حجاب کے ساتھ ساتھ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی بڑی شاکی ہے کہ سندھ کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر بڑا خرابی ہو گئی ہے یہ تو آپ نے فرمایا کہہ رہا ہے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو شباہ شریف صاحب ہیں وہ کیا پیپلز پارٹی کو واپس پیڈیم میں آتا نہ دیکھ کر اس موقع پر تنقید کر رہے مایوس ہوگا لیکن جو شباہ شریف صاحب کا ایشو ہے جہاں تک وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کوپریٹ کر رہی ہے بھائیمان کے اندر وہ لیڈر آف دا پوزیشن ہے ہمارے اور اس حسیت پر کوپریٹی جاری رہے گا پیڈی ایم تو ویسے بھی ختم ہو گیا پیڈی ایم کا تو چارٹر ہی ختم ہو گیا نا پیڈی ایم دس جماعتوں کا مجموعہ تھا دو جماعتیں علاق ہو گئی باقی جماعتوں کی بریاد پر تو وہ رہی نہیں سکتا کوئی اور دوبارہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دس جماعتوں کا مجموعہ تھا دو علاق ہو گئی اور باقی دو رہ گئی باقی دو نہیں رہ گئی باقی دو ہی رہ گئی بیسے لیکن چلے باقی آٹ رہ گئی لیکن وہ جو یہ کوئی کارپورٹ باڈی نہیں ہے نا جی یہ کوئی لیگل باڈی نہیں ہے کہ اس میں کوئی دیریکٹر ڈراپ ہو جائے کوئی ایڈ ہو جائے یہ تو دس جماعتوں نے ایک معاہدہ لکھا انڈرسٹینڈنگ لکھی تھی بیسی کلی اور اس میں سے دو جماعتیں اگر علاق ہو گئیں اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا بنایا گیا اس لیے کہ موجودہ حکومت کو ختم کرنا ہے جلدہ ختم کرنا ہے اور نئے انتخاب کرنا ہے مسلم لیق کے ساری قیادت کہہ رہی ہے اور آج شہباز شریف صاحب نے مزار قائد پہ کہا کہ ہم دوہزار تئیس کے انتخاب میں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیر ان فری ہونا چاہیے تو دوہزار تئیس میں انتخاب کا اگر مطالبہ کرنا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو شاید خاکان صاحب نے کہا جو مریم نواز نے کہا جو رانہ صاحب نے کہا جو زبیر عمر صاحب نے کہا اب اس پہ مور صاحبت ہو گئی کہ موجودہ جو مسلم لیق ہے یہ موجودہ حکومت کو لائف لائن دیئے بیٹھتی ہے کیوں یہ بہتر وہی جانتے ہم کی کیا مجبوری ہے لیکن آج شہباز صاحب نے کٹیگوریکلی کہا کہ دوہزار تئیس میں ہونے والے انتخاب میں فیر ان فری سب جماعتوں کو ملنا چاہیے تو اس صورت میں بھی مولانا سے گزارش کروں گا کہ اب اپنی پوزیشن واضح کریں کہ یہ آپ تو چلے تھے پی ڈی ایم کا چارٹر تو تھا اس حکومت کو قبل از وقت جلد ختم کیا جائے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تئیس کا انتخاب آج کا فیصلہ کرنا صحیح فیصلہ ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لئے اور یہ صحیح ٹائمنگ ہے اس کی اور اگر یہ صحیح فیصلہ ہے تو کیا پیپلز پارٹی کو ساتھ نہیں دینا چاہیے اس میں دوبارہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ دینا چاہتی تھی جاتی ہے چاہے گی لیکن ایک خاص عزت نفس کے ساتھ اس کی وضات بھی ہم کر چکے ہیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن پہلے یہ تو کلیر کریں کہ کیا واقعی وہ حکومت اگر حکومت ہٹانی ہی نہیں دوہزار تئیس کے انتخاب کی بات کرنی ہے تو پھر کہے کا لانگ بات کس چیز کا یہ اعتجاب این ممکنہ کائرہ صاحب سٹرٹیجی یہ ہو کہ ہم حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اگر نہ ہو پائے تو پھر دوہزار تئیس کے انتخابات پورا منہوں نے اور شفاف ہونے چاہیے کیا یہ سٹرٹیجی اس کا انہوں نے ایسا نہیں کہا انہوں نے ایسا نہیں کہا اور موجودہ حالات میں آپ کو یہ لانگ مارچ کا فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے ٹائمنگ ٹھیک لگتی ہے تو پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کرنا ہے حکومت گرانے کے لئے اگر حکومت گرانے ہی نہیں تو لانگ مارچ کیوں ٹھیک ہے کائرہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے کامرہ زمان کائرہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ویسن پیپلز پارٹی کے سینئر آنما ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پی ڈی ایم کی سیاست، حکومت کے حکمت عملی اور پاکستان کو درپیش چیلنجز پاکستان کے حوالے سے جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئے چیزیں ہیں ان تمام عاملات پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ مزار عباس صاحب موجود ہیں سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ مزار عباس صاحب میرا سر سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ روز جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پاور شو تھا یا پی ٹی ای کی حکومت کے خلاف ایک پاور شو تھا نہیں میرا نہیں خیال اصد کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ پاور شو تھا اور آج دوپیر کو شہباز شریف صاحب سے جو اینکرز اور بیورو چیوز چیوز اور ریپورٹرز اور ایڈیٹرز وغیرہ کی ملاقات ہوئی تھی دو گو کے الگ الگ ہوئی تھی اس میں مجھے بالکل بھی تاثر بلکہ میں نے یہ سپیسیفیکلی پوچھا شہباز شریف صاحب سے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے پی ڈی ایم کی اور پرٹیکلرلی پی ایم ایل ایم کی اتنی ہاش میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاش کرٹیسزم کیوں اتنی ہاش لینگویج کیوں ہیں تو اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سے آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں اور اس سے کس حد تک پی ڈی ایم کو فائدہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی سے لڑائی لڑکے ہیں تو ان کا جواب اگین بلکل بہت ہی انلائک ادر پی ایم ایل ایم لیڈرز جو پیپلز پارٹی کے شہباز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی کی اپنی پولیٹکس ہے اور آئی ویش ویش دیم آل دی بیس تو باقی انہوں نے ظاہر ہے پی ایم ایل ایم کیوں اس طرح بات کر رہی اس پر انہوں نے بات نہیں کی لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات یہ طور پر تو میرا نہیں شاہر دیکھئے اس لیے کراچی میں انہوں نے شوکیا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پی ڈی ایم کا اس طرح پنڈی میں آخری اجلاس ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی بھی شریک تھی اور اس کے بعد ایک سپلٹ ہوئی تھی تو اس میں جو ان کا پروگرام تھا اس میں کراچی تھا کراچی میں جلسہ کرنا ہے اور کراچی جو ہے وہ جی ایو آئی سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں ان کی اچھی خاصی جو ہے سٹرنٹ ہے اور جو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ بھی تھی کیونکہ کل جو شو ہوا ہے اس میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو لوگ تھے وہ جی ایو آئی کے تھے ظاہر ہے کراچی میں سب سے زیادہ مدرسیں ہیں اور جی ایو آئی ڈومنیٹڈ مدرسیں ہیں کراچی میں تو وہ ریفریکٹ کیا تھا اور پھر اندرون سندھ بھی جی ایو آئی جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی جمعات ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ہوتا مدرس یہ سوال اس سے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایک طرف تو شباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں اس خواہش کا اظہار کیا جب وہ جیل سے آئے ان کی زمانت ہوئی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی واپس آئے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ہم نے یہ کہتے سنا کہ ہماری نرازی جو ہے وہ مریم صاحبہ کی ویسے تھی اگر پہلے ہی شباز شریف لیڈ کر رہے ہوتے تو ہم پی ڈی ایم سے شاید باہر ہی نہ آتے ایک طرف شباز شریف صاحب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی کے خواہاں ہیں دوسری طرف کل جو آپ دیدہ ہوئے کراچی کا ذکر کرتے ہوئے اور آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آگئے اور کراچی کی سٹکوں کا حال بیان کرتے ہوئے اور پانی کے مسائل پر بات کرتے ہوئے تو اس سے لگا کہ ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کو امبیرس کر رہے ہیں نادانستہ طور پر یا نہ چاہتے ہوئے پیپلز پارٹی ہی اس سے امبیرس ہو رہی ہے تو کیا یہ امکان اب بھی موجود رہے گا کہ پیپلز پارٹی شباز شریف صاحب کی خواہش پر دوبارہ اس میں آ جائے نہیں اس چیز کا امکان میرا خیال ہے بلکل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آ جائے دیکھیں آج میں نے بہت سے آپ کے آرٹ والے شو میں بہت سے لوگوں کو سنا میرا خیال ہے دو چیزیں بڑی مس انٹرپریٹ ہوئی ہیں میرے نالج کیونکہ میں اگر موجود تھا اس لیے مجھے یہ لگا ایک تو نیشنل قومی حکومت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کیا وہ موجودہ سیٹ اپ میں نہیں کیے بات وہ انہوں نے دوہزار تئیس کے کانٹیکس میں کی کہ اگلا الیکشن جو ہو اس میں جو بھی جیت جائے اس وقت پہ ان کی تجویز یہ ہے کہ ایک قومی حکومت تشکیت دینی چاہیے کراچی میں اور اربن سندھ میں دیکھیں کراچی اور اربن سندھ میں ایک ویکیوم ہے ایک پولٹیکل ویکیوم ہے جس کو مسلم لیگ دونوں نے اور انہوں نے سپیسیفکلی یہ بات کی کہ ماضی میں بہت غلطی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں اور کراچی جیسے شہر میں پی ایم ایل این کو اپنے کو ری آرگنائز پی ایم ایل این کر رہی ہے اور ایک روڈ میپ بھی انہوں نے کہا کہ ایک روڈ میپ کراچی کے حوالے سے وہ جلدی دیں گے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کراچی کو ری سورسز کی ضرورت نہیں ہے ان کے بقول کراچی میں ایسی چیزیں ہیں کہ کراچی از خود بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے تو ایک پلان ضرور دیا انہوں نے وہ کس حد تک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن پی ایم ایل این کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے کراچی سپیسیفک کے حوالے سے اور پھر انہوں نے یہ مانا کہ کراچی میں پی ایم ایل این نے ماضی میں اتنا وقت نہیں دیا حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں اور کسی حد تک درست بھی ہے کہ کراچی میں لائن آرڈر مینٹین کرنے میں امن و مان بحالی میں پی ایم ایل این کا بڑا کانٹریبیشن ہے آجام مرحب ایک اور چیز کو بھی آج کانٹریڈکشن کے طور پر دیکھا گیا ایک تو یہ کہ کل اعلان ہوا کہ مارچ کریں گے لانگ مارچ کریں گے اور جائیں گے اسلامباد کے طرف اور حکومت کو گھر بھیج دیں گے اور آج شباش شیف صاحب نے کہا کہ ہمیں دوہزار تئیس کے جو انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف چاہیے ان دونوں چیزوں سے الگ لگ تاثر ملا ایک تو یہ کہ حکومت جل چلے جائے گی اور دوسرا یہ کہ نہیں حکومت اپنے وقت پر جائے گی آپ کے خال میں واضح سٹیٹیجی کیا ہے کیا خود بھی پی ایم ایل این کو پی ڈی ایم کو یقین نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے نہیں اگین اگین اس بات کو بھی جو میں سن رہا تھا اس بات کو اور میں آران ہوں کہ اس بات کو بھی ایک بڑے دوسرے انداز میں پیش کیا گیا اور ان کا پلان ہے ابھی کہ کراچی سے کراچی سے روڈ مارچ ہوگا کہ کراچی سے اور بینہ خیال ہے پانچ سپٹیمبر کو غالباً ان کی کوئی میٹنگ میٹنگ ہے جس میں یہ اعلان ہوگا اور اب انہوں نے روڈ میپ اس طریقے سے دیا ہے تو شہباز شریف نے بات کی وہ جنرلی تھی اور وہ سوالے سے تھی کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ بیان عواز شریف اور آپ کے بیانیے میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا بیان صاحب بھی فری این فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں اور میں بھی فری این فیئر الیکشن کی بات کرتا ہوں ہمیں صرف فری این فیئر الیکشن چاہیے اور وہ فری این فیئر الیکشن اگر جو بھی اشور کرنا چاہے اشور کرے ہمیں ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تو انہوں نے وہ بات کی یہ ضرور ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دہنی طور پر پی ڈی ایم بھی تقریباً تسلیم کر چکی ہے اور دیگر اپوزیشن بھی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اس گورنمنٹ کو اور تھرو کرنے سے بہتر ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے ایک مومنٹم بنایا جائے مجھے اس طرح کے بھی اشارے ملے ہیں کہ اگلا الیکشن پی ایم ایل این اور جی ایو آئی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک الیکٹرولر الائنس کے طور پر لڑیں گی اچھا اور اس لیے جی ایو آئی اور دیکھیں جی ایو آئی کہ یہاں ووٹ بینک ہے وہ این ممکن ہے کہ یہاں پی ایم ایل این کو بہت سی جگہوں پر جو سپورٹ کریں اسی طرح خیبر پختوخہ میں جی ایو آئی اور پی ایم ایل این مشترکہ طور پر لڑ سکتے ہیں بلوجستان میں مشترکہ طور پر لڑ سکتے ہیں تو مجھے وہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور جی ایو آئی اور پی ڈی ایم شاید ظاہر ہے مین پارٹی دیئے ہیں یہ ایک الیکٹرول الائنس میں تبدیل ہو سکتے ہیں سیئے تو مزہر صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ پانچ ستمبر کو شاید کوئی بیٹنگ ہے اور اس کے بعد یہ اعلان ہو سکتا ہے لونگ ماج کا آپ کے خیال میں ٹائمنگ درست ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب نے آج جو کچھ کہا ہے بلکہ میں مختصران سنما بھی دیتا ہوں ویورز کو بھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بلکل غلط ٹائم ہے اور بڑی ہماکت کر رہی ہے پی ڈی ایم یہ اعلان ہو جیجے گا جی شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نوا ہونے جا رہی ہے اور آپ لاری اڈا لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ مارے ہیں جناب آئیں پوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ فس جائیں گے آپ پچھتائیں گے ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے ان کی ٹیوننگ اور ٹائمنگ جو ہے سیاست کی کہہ رہا ہوں کسی اور طرف نہ لے جائے جو وہ غلط ہے دو سالوں میں نیپ کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے مازل صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اگر ان حالات میں فیصلہ کرتی ہے لاؤنگ مارچ کا تو پھس جائیں گے ان کی ٹائمنگ غلط ہے اور پچھتائیں گے وہ اس پر میں نے نہیں خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی تو ٹائم ہوتا ہے پریشر بلڈ کرنے کا یعنی آپ اپوزیشن کے پونٹ افیو سے کر دیکھیں اور خاص طور پر اپوزیشن میں بھی جی ایو آئی دیکھئے جی ایو آئی کے افغانستان میں بھی سٹیک ہیں اور جی ایو آئی افغانستان کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں تو جی ایو آئی اس وقت پاکستان میں سب سے امپورٹنڈ جماعت ہے پی ٹائی پی ٹائی تو ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے لیکن جی ایو آئی کیونکہ جو بھی طالبان کے وہاں جید علماء ہیں وہ ہیں مدرسوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں زبانہِ طالب علمی میں اور وہ یہ وہ مدرسیں ہیں جو جس میں کچھ جو مولانا صلی اللہ حق مرہوم کے اس میں تھے اکوڑا خٹک وغیرہ میں لیکن بائی اللہ جیسے کراچی کے بہت سے مدرسیں ہیں وہاں ایون جیسے مفتی نظام الدین شامزائی مرہوم مفتی جمیل مرہوم اور بنوری ٹاؤن کے جو علماء ہیں یہاں ایون انکلوڈنگ مللہ عمر یہاں بہت سے طالبان کے جو اس وقت لیڈرز ہیں وہ ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے تو جی ایو آئی کا جی ایو آئی کا جو اس وقت پریشر بیلڈ کرنا ہے اس سے وہ لنگ بھی ہے افغانستان کی سیچویشن سے کیونکہ اس وقت جو اسٹریٹ پاور ہے اپوزیشن کی وہ اصل میں جی ایو آئی کے پاس ہے اور کسی جماعت کے پاس وہ اسٹریٹ پاور اپوزیشن پارٹیز میں پی ڈی ایم کی پارٹیز میں وہ نہیں ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پوائنٹ اف اشور دیکھا جائے تو یہی تو صحیح ٹائم ہے لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے بھی صحیح ٹائم ہے کیا پی ڈی ایم سیلفش ہو کے تو نہیں سوچ رہی ہے پاکستان کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ حالات انٹرناشنل جو سیناریو ہے اس کے پس منظر میں پوچھ رہا ہوں دیکھیں اس کے پس منظر میں تو کیا پرائم منسٹر کو نہیں چاہیے کہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاد بلائیں کیا پرائم منسٹر کو نہیں چاہیے کہ جو ہے وہ قومی اسیمبلی اور سینٹ کا اجلاد بلائیں اور ڈسکس کریں انیشیٹیف تو گومنٹ لیتی ہے جو شیخ رشیق صاحب مشورہ پیڈی ایم کو دے رہے ہیں وہ وزیراعظم کو دے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ رائیٹ سر بہت شکریہ مزارباد صاحب پروگرام میں شرکت لیے ناظرین ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاع میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے جس میں کوئی توسیل نہیں ہوگی طالبان اس کو واضح کر چکے ہیں اب انخلاع کے لیے پاکستان نے اپنا بھرپور کرداردہ کیا ہے دنیا بھر کے جو فورسز ہیں ان کے مدد کی ہے اور دنیا بھر کے ممالک نے اس کو سرہا بھی ہے فردن فردن ٹیلیفون کر کے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اور پاکستان سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے بہت اہم اور بڑا امپورٹن رول پلے کیا ہے اس میں پاکستان کو سرہا گیا لیکن اس کے ساتھ کہیں کہیں یہ تشویش بھی پائی جاتی ہے خاص طور پر اسلامباد ائرپورٹ سے جب کچھ تصویریں ہمارے سامنے آئیں کہ جی غیر ملکی فورسز جو ہیں وہ پاکستان کیوں آ رہی ہیں یہاں پر سٹے کیوں کریں گی اور اس سے پاکستان کی ساکھوں کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا پاکستان کو مسئلہ تو نہیں ہوگا پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی پرابلمز تو پیدا نہیں ہوں گے اس سوال کا جواب جان دیں گے اور اس کے ساتھ یہ کہ افغانستان میں کل کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ کتنا اہم ہے حکومت سازی کا مرحلہ کتنا اہم ہے اور اس کے لیے جو طالبان کے سامنے چیلنجز ہیں جس میں سے دائش سب سے بڑا چیلنج دکھائی دیتا ہے گورنر سے ایک بڑا چیلنج دکھائی دیتا ہے تو کیا ہونے والا ہے اس پر ہم بات کریں گے جنرل ریٹائیڈ نعیم خاید لوڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزہ کار ہے بہت شکریہ جنرل صاحب جنرل صاحب پیرا سوال تو یہی ہے اگرچہ یہ واضح ہے کہ یہ ایک ٹرانزٹ کے طور پر یہ فورسز پاکستان میں یا دیگر لوگ پاکستان آئے ہیں اور صرف یہ ٹرانزٹ سٹے ہے ان کا اور یہ واپس آلے جائیں گے لیکن اس کے باوجود ہم پولٹیکل پروپیگنڈا بھی یعنی ساسی جماعتوں کے سپراہان کی طرف سے بھی یہ اتراز اٹھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس لیے سوال مجھے آپ کے سامنے رکھنا پڑا کیا اس طرح کی شکوک و شبہات میں کوئی وزن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر سٹے کر جائیں گے اور کل کوئی پاکستان کی سکیاروٹے کے لیے کوئی مسئلہ بن جائیں گے دیکھیں اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ جب فوج نے اپریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ایک خاص فارمیشن ہوتی ہے ان کو خاص اکیپمنٹ چاہیے ہوتا ہے گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں ٹینک چاہیے ہوتے ہیں توپیں ان کو چاہیے تو ایسے نہیں ہوتا کہ سولجرز اتریں اور آکے کوئی ایسا کام کر دیں اس کا امکان بہت ہی مادوم ہے بہت کم ہے انٹیلیجنس کے کام پر لگ جائیں وہ تو خیر اب ایسے تو نہیں ہوگا نا ان کو یہاں لاؤ گے ہم نے چھوڑ سوڑی زین ہے وہ یہاں پر کسی ایسی جگہ پر رہیں گے جس کی نگرانی ہوگی ان کی عام دورفت کے اوپر صاحب ذرہ قدغن ہوگی وہ اپنی مرضی سے کئی جا نہیں پائیں گے لیکن میرے اپنے خیال میں بہت بہتر ہوتا اگر یہ جب اترتے پاکستانی زمین پر تو یہ وردی میں نہ ہوتے جو کہ کوئی مشکل کام نہیں تھا یہ جہاز میں کپڑے بدل لیتے یا جو بھی کرتے کوئی اتنا وہ بڑی بات نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ اس سے زیادہ جس بات کا میرے ذہن پر بوجہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یوکے نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان ریڈ زون میں ہے کہ وہاں سے لوگ ادھر نہیں آسکتے اور یہ لوگ ابھی یہی سے اتر کے ساری دنیا میں پھیلیں گے تو پاکستان نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ آپ ہمیں ریڈ کنٹریز میں سے نکالیں دوسرا یہ ہے کہ یہ تعریفیں تو صبح شام ہوتی رہتی ہیں لیکن جب بات آئے گی فی ٹی ایف کی پھر یہ سارے آپ کے خلاف ووٹ دے دیں گے تو یہ موقع ہوتے ہیں چیزیں منوانے کے ہم لوگ بہت ہی زیادہ انعصار کرتے ہیں دوسروں کی بھائی بندی کے اوپر اپنے ان کے اخلاق کے اوپر یہ بھائی یہ انٹرنیشنل پولٹیکس اخلاقیات پر تھوڑی چلتی ہے ایک ہاتھ سے لوگ دوسرے ہاتھ سے دو جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں لینڈنگ رائٹس دیں سب سے پہلے ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے تھا ہمیں آپ ریڈ کنٹریز میں سے نکالیں یعنی آپ نے صرف شکریہ پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو جی بلکل نہیں کرنا چاہیے ہولینڈ نے شکریہ ادا کر دیا ڈنمارک نے شکریہ ادا کر دیا دیگر ممالک کے شکریہ تو شکریہ پر کام نہیں چلنا چاہیے بلکل جی شکریہ کافی نہیں ہے یہ تو سارا ریل پولٹکس ہے ایک ہاتھ لو اور ایک ہاتھ دو اس پر ہمیں ضرور کرنا چاہیے ہم کس دنیا میں رہتے ہیں ہم کس قسم کے بھائی چارے کا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان نے کیا منوایا ہے کیا نہیں منوایا ہے لیکن یہ تعریفیں تو آپ کو پتا ہے امریکہ نے بھی بے شمار کی ہیں اور ساتھ ہی آج وہ کہہ رہے ہیں پچھلے ہفتے سے کہ جی سینکشن کر دیں گے ہم پاکستان کو تو یہ ساری چیزیں ذرا دھیان سے کرنے والی ہیں اور میرا خیال ہم نے سودا اچھا ہی کیا ہوگا لیکن مجھے معلوم نہیں ہے سیئے جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اب ایک دن رہ گیا انخلاع میں اس کے بعد آپ کے خیال میں افغانستان کے سامنے کون سے چیلنجز ہیں جو سر اٹھائے کڑے ہیں دیکھیں سب سے بڑا چیلنجز تو آپ نے ذکر بھی کیا اور ہم سب جانتے ہیں وہ براؤڈ بیسٹ گورنمنٹ بنانے کا ہے کیونکہ وہاں پر جو ایتنی سٹیز ہیں وہاں پر جو سیکٹری نظم ہے وہاں کی جو جاغرفی ہے وہاں کے جو پروونسز ہیں سب کو سیٹسپائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا لیکن جس طرح سے افغان تالبان نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے بغیر خون خرابے کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دی ہے کہ پورے آزاد کروا لیا ہے پورے افغانستان کو تو مجھے کوئی زیادہ شک نہیں ہے کہ یہ لوگ پلٹیکل اکومن کا مظاہرہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتیز کو جائیں گے تو ایک ہفتے کے اندر اندر دس دن کے اندر اندر یہ ایک مخلوط حکومت بنا لیں گے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو سٹیبلٹی ہے جس کو پلٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں کیونکہ لوگ اتراز کریں گے جو بھی یہ کام کریں گے تو دو سال کم از کم لگیں گے پلٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور پانچ سے چھ سال لگیں گے ایکنومک سٹیبلٹی کے لیے کیونکہ جو دوسرا مرلہ اس کے بعد والا جس میں آپ نے ملک کو چلانا ہے یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے پورا آپ کو پتا انفرسٹرکچر نہیں ہے بیروکریسی نہیں ہے لوگ بھاگ گئے ہیں کوالیفائیڈ لوگ تو یہ اس کو کیسے یہ حل کرتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ کافی ان کے لیے چیلنجنگ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں امانستان کی جو وہاں پر امن چاہتے ہیں جس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں ان سب کو چاہیے کہ سلسلے میں جس چیز کی بھی مدد ان کو چاہیے ہو اس کی ان کی وہ مدد کریں یہ دو مشکل مرائل ہیں ان کے سامنے جی آچھا جنر صاحب آپ نے بات کی کہ جو کوالیفائیڈ لوگ ہیں جو ملک کو چلا سکتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو انٹینشنلی وہاں سے نکال لیا گیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اور دوسری طاقتوں کے طرف سے ان لوگوں کو جانبوچ کے نکالا گیا ہے تاکہ یہاں پر ایک ویکیوم پیدا ہو آپ کے خال میں یہ انٹینشنل ایفٹ لگتی ہے برین ڈرین دیکھیں یہ برین ڈرین ہی نہیں یہ جو ایفٹ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے جتنا ٹائم ان کو ملا تھا ان کے لیے بہت آسان تھا اپنے فوجیوں کو نکال لینا بہت آسان کے لیے لیکن یہ تو جہاز انہوں نے بھر دی ہے افغانیوں سے یہ الگ بات ہے کہ کافی سارے افغانی تو صرف اس لیے باہر گئے ہیں کہ وہاں پر زیادہ سرسبز و شادعہ بلاکوں میں جانے کیلئے اپنے روزی پانی کر لیے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جن کا میں ذکر کروں ایک تو ایک نومک مائیگریشن ہے دوسرا یہ برین ڈرین بھی ہے جس کا آپ ذکر کریں تو یہ ایک تین اس کے حصے ہوں گے ایک برین ڈرین ہوگا ایک ایک نومک مایگریشن ہے جو بڑا اس کا چنک ہے اور ایک وہ لوگ جن کو یہ استعمال کرنا چاہیں گے اگر ان کا بس چلا اور یہ آنگے سے بھی مخاصمت کی پالیسی رہی جس کا میرے خیال میں امکان ابھی کم ہے تو یہ تین گروپ گروہ ہیں جو باہر ان کو لے کر گئے ہیں تو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے افغان تالبان نے سرپرائز کی ہے دنیا کو ہر شعبے میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے جب وہ نگوشیشن کر رہے تھے جو انہوں نے حکمت عملی اختیار کی فوجی جو انہوں نے حکمت عملی اختیار کی لوگوں کے ساتھ بات چیز کر کے بغیر لڑائی بڑھائی کے اور اگر یہ براؤڈ بیس گورنمنٹ بھی دس دنوں میں بن گئی تو میرا خیال ہے یہ ملک بھی چلا لیں گے صحیح ہے جن صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خال میں دائش حالیہ دھماکوں کے بعد کتنا بڑا چیلنج ہوگا تالبان کے لیے اور دائش کے حملے جو ہے وہ کیا تالبان کے کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں اگرچہ ان کی وہاں پر ابھی حکومت نہیں ہے یا پھر امریکہ کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے خال میں جی دیکھئے جو دائش حملے کر رہی ہے اور جو ہمارے بھی فائرنگ ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے فوراں اس کا مدہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہاں تالبان پر ابھی تو بھائی بھائی حکومت بنی نہیں ہے حکومت کی عملداری تو ابھی شروع ہونی ہے دوسری بات یہ کہ تالبان کس چیز میں اچھے ہیں آپ کے خیال میں سب سے اچھے کس چیز میں ہیں وہ سب سے اچھے فائٹنگ میں ہیں تو یہ تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آج ہے جنرل with my experience کہ یہ جو لڑائی بڑائی والے جتنے گروہ ہیں ان کو تو یہ چھ مینے ایک سال کے اندر اندر بلکل نیس تو نابود کر دیں گے اور ان کی ان کے لیے زیادہ پرابلم political wrangling اور economic problems اور governance یہ ان کے مسائل ہوں گے اور یہ لوگوں سے لڑ کے ان سے جگہ خالی کروانا ان کو اپنا علاقہ استعمال نہ کرنے دینا یہ اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کے لیے ایک چھٹکی کا کام ہے اور یہ چھٹکی جو ہے چھ مینے تک آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا اثر دکھائے گی اور یہ جو لوگ آج جب فائرنگ ہوئی تو جی وہاں تالبان ادھر ہیں اس کے بوجود فائرنگ ہوگی ہم نے وہاں اپنا وہ بھی نوٹ کرا دیا کہ جی ہمیں یہ مندور ہے رہے بھائی ان کو آنے تو دو ان کو سانس تو لینے دو ان کو کوئی مہینہ بھر دو مہینے کرنے اور یہ ہمیں جو نا فارن پالیسی کے issues بھی نہیں چھیڑنے چاہیے کہ جی آپ کا بار کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کا تاریخ تالبان کے بارے میں کیا خیال ہے hold on رک جائیں ان کو تھوڑا اپنے آپ کو سیدھا کرنے دیں آج کل وہ جس مخمسے میں ہے جو ان کو problem at hand ہے اس کا کوئی دراک کریں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں لیکن صحیح ہے لیکن یہ بات چھیک ہے آپ کی لیکن جلل صاحب اپنے بہرحال جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بھی تو ایک نظر رکھنی ہی پڑے گی اس لیے ذہن میں اس حوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تالبان انشور کریں گے اس بات کو اور وہ یہ کرب آئیں گے کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں میری مراد تحریک تالبان پاکستان کی طرف ہے جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہی چیز میں بہت اچھے ہیں اور چیزوں میں ہوں گے اور وہ ہے لڑائی اور وہ ہے جو جتھے ان کو ختم کرنا اور جب انہوں نے کہہ دیا ہے اور یہ وعدہ اگر تو صرف پاکستان سے کیا ہوتا تو ہم شک و شبہ ہوتا ہوتا چین سے وعدہ کیا ہے کہ ای ٹی آئیم کو جگہ نہیں دیں گے روسیوں کو کہا ہے کہ چیچنز کو جگہ نہیں دیں گے ایرانیوں کو کہا ہے کہ ہم خیال لکھیں گے ہزارہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں سبر تو کریں ان کی رٹس قائم ہونے تو دیں اس کے بعد پھر یہ سارے سوال ہم کریں گے چھ مینے کے بعد چار مینے کے بعد آج یہ سوال بالکل لغو سوال آتا ہے ان سے کرنا جبکہ نہ ان کی حکومت بنی ہے نہ ان کی کوئی عملداری ہے وہاں پر مکمل طور پر صحیح ہے جنرل صاحب یہ بتائیے کہ بھارت نے جو وہاں پر چار بڑے کانسل خانے اور پھر دجلوں دفاتر بنا کر ہزاروں انہوں کو وہاں پر بٹھایا ہوا تھا یہ بھارت کیا اپنی سارے انویسٹمنٹ کو تباہ ہوتا دیکھ کر سبر شکر کر کے بیٹھ جائے گا سائٹ پہ یا پاکستان کو اس طرف سے زیادہ آویر ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں آنے والے دنوں میں جی دیکھیں وہ تو بھارت نے پہلے پاکستان کو دونوں طرف سے گہرا ہوا تھا اور اب وہ یہ نہیں کر پائے گا ویسٹر اور گو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کے ساتھ طالبان کے یا طالبان حکومت کے تعلقات نہیں ہوں گے ہوں گے اکنومک تعلقات ہوں گے ٹریڈ بھی ہوگی جو انہوں نے پروجیکٹ انکمپلیٹ چھوڑے وہ بھی ہوں گے لیکن اب روک وہ کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا جو پہلے ہمارے ساتھ جیسے ہمارا خون بہا رہے تھے وہ اشرف ونی کے ساتھ مل کر تو وہ تو نہیں ہو پائے گا لیکن باقی ان کے تعلقات ہوں گے بھارت کے پاس حملہ کرنے کے لیے پوری ایسٹرن بورڈر موجود ہے اس کے بعد ہمارے پانی جتنی ہمارا کوسٹ لائن ہے وہ موجود ہے لوگوں کو اندر دھکیلہ جا سکتا ہے کہیں نہ کچھ دیکھیں لیکن بہت کم ہو جائے گا بہت ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور اگر پاکستان نے تھوڑا سا حمد کی اور جوابی کاروائیاں شروع کی کیونکہ میں یہ کہتا ہوں شکایتیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں مجھے مار رہا ہے وہ دیکھیں میرا خون بار رہا ہے ارے بھائی جو آپ کو ایک تھپڑ مارے اس کو دو چانٹے آگے سے ماریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ جنرل ریٹائیڈ نیمزہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ